ہیلو گائز اینڈ گوڈ مارننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائنی ولاغ تو ایس جی میرے گھر والوں نے بڑے سی ضلیل کر کے مجھے اٹھایا کہ اٹھایا کہ اٹھایا سیری کرلو سیری کرنے کے بعد دکھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ میں سو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اٹھایا جاتے ہیں کوچنگ کیونکہ آ چکا ہمارا یہ بہت ہی پیارا سا سلیوز یہ رمضان کے بیچ میں کون رکھتا ہے یہ ٹائم ٹیبل وگرہ پیپر کون رکھتا ہم جان کے بیچ میں اب ہم جان جائے کریں پھر ان کے پیپر یاد کریں چلو ایر سائیڈ میں رکھو ان پیپروں کو بھی انسی آج افتاری میں کچھ نیا ہی بن رہا تھا ایسے جی یوں نونا کے ایسے کالل بیسن بریڈ اتنی مزی کیتی اتنی سوفت سوفتی اینڈ دین ڈیس اس مکس پکوڑا س کے لئے کچھ سامان انگی فرائی ہونے کے بعد دیکھیں گا اس کی تنا پیارہ کل رہا ہے تو اب بن رہے ہیں مکس پکوڑا سو ایس جی اچھی طرح سے ملاؤنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر بن رہے ہیں میٹھے دائی بڑے جو مجھے پسند نہیں لیکن میرے پورے گھر والوں کو بہت پسند دیں ہیں ایس جی پکوڑے شکوڑے بننے کے بعد ان کو ہم نے رکھا سائیڈ میں ایس جارٹ تو ہمارے گھر کی ضرورت بن چکی ہے سو ایس جی آج میرا دن بہت اچھا گزر رہا تھا کیونکہ آج صرف میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی اور یہ میرا ایک بھائی جو ہے یہ لگا رہا تھا دوسرکھان اور میں بیٹھ کے صرف اس کو دیکھ رہی تھی جتنی دیر میں دوسرکھان لگا رہا تھا اس میں بھی اس کے دست نک رہی تھی کہ یہ تم لے کیا ہو تم لے کیا ہو ایسے کرو ایسے کرو لیکن میں ابھی اپنی جگہ سے ہیلی ہی نہیں سو ایس جی it is time to do aftari سو ایس جی it is time to do aftari سو ایس جی جیسے کہ میں آپ کو کل اپنی ڈریسز دکھائی تھی یہ تھی کہ آج میں ہوں سی کہ میں چنگ کی بینگلز لے کے آئی ہوں تو ایس جی آپ لوگا ریویو چاہیے کہ کیسے لگا آپ کو میرا سوٹ اور بینگلز ایس گائز یو سی کہ یہ ریڈ وائی تو میری بہت ہی فیوریٹ تھی کیونکہ اس کے پر فل جو ہے کڑائی ہوئی تھی which looks very pretty guys see ملکل یہ ملٹی شیڈڈ تھی اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ملٹی شیڈڈ کی بات یہ ایک پیور ملٹی یعنی کہ اس کے اندر ہر کلر میں اور یہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی سو ایس جی want your review in my comment section سو ایس جی ایتا ہے میرا رشتہ کا vlog hope you enjoy a lot اگلے بلک کے لئے بائی